سلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ایک چیز ہے کہ میں نے کبھی کوئی اپنے طور پر گیس کرنے کی کوشش نہیں کی بکوز بعض اوقات اس سے چیزیں سمجھنے کی بجائے بگڑ جاتی ہیں بے انتہا کوشش کر کے ہم انشخاص سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ سمتنگ کمینگ فروم دی سورس دیکھ میکس ایوچ ڈیفرنس وی ارلکی اناف اور ایتھینک تو آر ٹیم جناب سردار محمد عطیب خوصہ صاحب سے انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائن دیا ہے جناب سردار محمد لطیب خان خوصہ صاحب کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں آپ ایک عرصے سے سیزنڈ پولیٹیشن کی جب بات کرتے ہیں ساری زندگی اپنی زندگی کو محترمہ بین ازیر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے گزارا بنیادی طور پر آپ لائر بھی ہیں اور کسی بھی پولیٹیشن کا قانون کی سمجھ ہونا تیٹ میکس ایوچ ڈیفرنس اور مختلف لوگوں کو انہوں نے ریپریزنٹ بھی کیا آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں دیفنیٹی ان سے میں آپ کی بات کرانا چاہتی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی جو پچھلے دھائی تین سال سے وقت گزر رہا ہے یہ آج وہ دن ہے اور میں آپ تمام کو ایک چیز جو اپنے طور پر کہنا چاہتی ہوں آج وہ دن ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے جو آپ کی نیٹو ہے وہ لوک آفٹر رشیہ ویراز امریکہ اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہتا ہے توورڈز چائنہ اور تو بلوک چائنہ دے ریڈی تو پی اینی پرائیس دے ریڈی تو نوٹ پی اینی پرائیس دے ریڈی تو دو اینی تین بکاوز آج سے بیس پچیس کے بعد سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اکانومی چائنہ ہوگی اور پھر نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان اور ہندوستان بناتا ایکچول کامپیٹیشن اب آئے گا انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک صدی کی ضرورت ہوگی پی سوٹ پچیس سال کا وقفہ ہے جناب کوسل صاحب میں آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور جیسے میں نے اپنے یہ لفظ کہا آپ پڑے لکھے انسان ہیں آپ پولٹیشن ہیں آپ ایک وکیل ہیں آپ نے اٹورنی جنرل کی طور پر بھی اپنی خدمات انجام دی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پولٹیشنز آج جس سٹیج کے اوپر مجھے پاکستان نظر آ رہا ہے الیکٹرونک ووڈنگ پہ کیوں ایک جگہ نہیں تھی آئے کیونکہ آج کا ریزرٹ دینا تھا یہ وجہ تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی کہ میں آپ کی توسط سے اپنا سامحینِ گرام سے گرامی قدر سے ہم کلام ہوں اور جو آپ نے بات کی دیکھی ہے امریکہ میں بھی جو ایڈمنیسٹریشن بدلتی ہے تو ان کا بھی ایک پیرڈائیم شیفٹ ہوتا ہے پولیسی میں اب آپ کے جو انکمبنٹ جو سابکا پریزیڈنٹ ہیں اور جو آئندہ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں we are on the brink of a world war اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہی ایک اس جنگ عظیم کو جو ہے بچا سے مانے کر سکتے ہیں دنیا میں اور جو بائیڈن کا کام نہیں ہے اور جو بائیڈن صاحب جس طرح سے الیکشن میں آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ایک موت انادھا تھا الیکشن جس میں کافی زیادہ جو ہے چے میں گوئیاں ہوئی تھی تو اب ایک دنیا میں ان حطاعت ہیں بدقسمتی سے کہ جو ہمارے ہاں قائدانہ سلاحیات ہیں جس میں ہم نے دنیا کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس میں دیکھیں کہ کافی زیادہ تنزلی نظر آ رہی ہے اور پھر اللہ ایک اور آفت آئی جس کو آپ نے جو پینڈیمک آئی تھی کرونا کی دنیا میں اس نے بھی گرپ کیا اور ساری دنیا کو لا کے رکھ دیا اور اس میں بھی پھر ایک پیرڈائم شفٹ آیا دنیا کی ساری سوچ میں اور ساری ایکانومیز میں اور سارے نظام میں آیا تو اب پاکستان بھی اسی سپیل میں چلا آ رہا ہے ہماری جیو پولٹیکل البتہ جو اگزیسٹنس ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے ایک طرف جو ہے دیکھیں ایک طرف ہمارے انڈیا ہے which is growing huge in terms of economy اگرچہ ہم آزاد تو ہکٹھے ہوئے تھے لیکن چونکہ ان کے ہاں جو ہے انٹرسپشن نہیں ہوئی ہے ڈیموکرسی میں اور ان کا بار گیپ جیسی بھی ہے تسلسل رہا ہے اس لیے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ انٹرپشنز ہوئی ہیں اور ہمارے ہاں چونکہ جو ہے عوامی قیادت کی بجائے جمہوریت کی بجائے ایک غیر جمہوری قوتوں نے بہت زیادہ اس پہ آدھا تو مارشل لاؤں میں لگا ہمارا جو ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں اور باقی آدھی بھی تقریباً ہائیبرڈ ڈیموکرسی رہی اور اس وقت تو ہائیبرڈ پلس ڈیموکرسی چل رہی ہے ہمیں خود سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا نظام ہے البتہ پاکستان کو اس وقت سرزمین بے آئین نے بنا کے رکھ لیا ہے قانون نام کی تو چیز یہاں اطلاق ہے ہی نہیں ہے اور آئین کو تو ہم نے سلا دیا ہے نیند سلا دیا ہے اب لوگ جو جمہوریت کہتے ہیں جسے جمہوریت کا تو ہوتا ہے rule of the people by the people for the people اور یہاں people have been shunted down and they've been thrown into the abysmal dismay of poverty unfortunately by the powers who have been looting and plundering this country and money laundering کر کے ہائیڈ پارک بناتے ہیں ہم یا لندن کے جو ہے flats لیتے ہیں یا ہم off your shell companies بناتے ہیں اور پھر اس میں سے جو ہے بیرونی ملکوں میں ہم جائدادیں بنا کر اور چوتھی دفعہ تاج کوشی کے لیے تشریف لے آئے تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ جن کو vote دیتے ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی نمائندگی اہوانوں میں کریں اور ان اہوانوں سے جو ہے پھر انہی کے نمائندے حکومت بنائیں کیونکہ حق حکمرانی آئین میں عوام کے پاس ہے اس میں مقتدر کیا گیا ہے عوام کو مقتدر کیا گیا آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے آلہ کتاب ہے اور لائیلیٹی to the state under article 5 لائیلیٹی to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس پاکستان ہو وہ کوئی بھی ہو پاکستان میں is an inviolable obligation of every citizen of Pakistan تو عوام کی جو ہے وفاداری اور آئین کی تابداری ہم نے عوام ہی کو بدقسمتی سے نظر انداز کر دیا اور آئین کو تو ہم نے کہا یہ چند کاغب کے ٹکڑے ہیں ان کو کیا کرنا سو ہم اگر پھر hybrid system پہ چلے جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے ایسے ہی حالات معروضی ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں کیا سر آپ نے کہا hybrid system پہ چلے جاتے ہیں میرا خیالہ we are already on hybrid system ہم تو اس کو بھی قبول کرتے ہیں مگر بنانا republic نہ بنائیں قانون کی پاکستاری ضرور ہونا چاہیے ہمارا تو صرف ایک اتنا سا ہی سوال ہے اور ہر انسان کو بلا کے میں یہی بات کرتی ہوں کہ living abroad جہاں پر تعلیم کا فقدان نہیں ہے پاکستان میں تو آپ لوگوں کو لائی لگ لگا کے مدرسوں کے پیچھے لگا لیں گے مگر ہماری قوم کی جو سبکی ہے ہم تو صرف اس کا اظہار کرتے ہیں سر آپ بڑے لکی ہیں کہ ساد رفیق صاحب نے آپ کا mandate نہیں چرانا چاہا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی فال کو accept کیا ہے where as پاکستان میں طریقہ انصاف کو پہلے تو مقام نہیں دیا گیا اس کے بعد ان کو اپنے آپ کو جلسے کرنے میں یا لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں پھر ان سے ان کا پارٹی کا سمبل چھین دیا گیا اس کے بعد رگنگ اتنی برے طریقے سے ہوئی اور پھر ان کو جو یہ جو مختص سیٹیں تھی وہ بھی آپس میں بندر بانٹ سے پیپلز پارٹی انہوں نے بانٹ لی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی اب تو مجھے لگتا ہے وہ دور ہے کہ آپ اپنی قوم کو جہلے مطلق سمجھتے ہوئے ان کو چند لوگوں کو ان پر مسلط رکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ایز ایک قانون دان آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلی بات ہے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ خاجر صاحب رفیق کی جدی پوچھتی نشستی سیٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے اکنالج کی اپنی شکست کو اور مجھے مبارک بات دی یہ خوشائند بات ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اس نے اور اس کی پارٹی نے یا ان کے بینیفیکٹرز نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ جو ہے پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ہتر ہتر کر کے اس کو منحدم کر دیا جائے ڈسمانٹل کر کے اپروٹ کر کے اسے دفن کر دیا جائے یہ کوئی قصر نہیں چھوڑی ہلکا بندیاں اپنی مرضی سے بنائی انہوں نے ایسے چھو تک پوری ایڈمنیسٹریشن اپنی مرضی کی رکھی پولنگ سٹیشن بیٹے کا بوٹ پولنگ سٹیشن پر بی بی کا بوٹ دوسرے پولنگ سٹیشن پر اور خود خامند کا بوٹ تیسرے پولنگ سٹیشن پر رکھا تاکہ یہ نہ جانے جا پائیں چونکہ دیفنس کینٹ اور یہ جتنا میرا ایریا تھا اس میں جو ووٹر تھا وہ پڑھا لکھا ووٹر تھا اور وہ چونکہ تھوڑی ڈسکریشن رکھتا تھا اور وہ پرو عمران خان تھا بہت زیادہ اور تھوڑا بہت میرا بھی ایک یعنی طالب علم قانون کی حسیت سے تھوڑا میرا بھی احترام تھا تو پوری قصر نہیں جوڑی ہے لیکن جب پینتالیس ہزار ووٹوں سے ہار گئے تو انہوں نے شکست کو تسلیم کیا اور میں نے ان کو صرف اتنا کہا میں نے کہا thank you very much کو بھی تھوڑا سا سمجھا دیتے کہ اگر نواز بے بس ہیں بڑے تو بلکل ہی مجھے لگتا ہے اس میں اس میں اس میں سر آپ کی قانون کا بڑا ہاتھ ہے کہ کل تک جو مجرم تھے آج آپ نے ان کو فری ہینڈ دے دیا میاں صاحب کو ائرپورٹ پہ جا کے سروسز دی گئیں ابھی ان کے بیٹے ہیں ان کو بھی آگے 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 پاکستان یہ تو آپ کے قانون میں کہاں کہ آپ نے ان کا سب کچھ بند کیا تو اب آپ نے ان کو اتنا فری ہینڈ دے دیا کہ سامنے کرسیوں پہ کوئی اور نظر آرہے ہیں پیچھے چلا کوئی اور رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے دیکھئے یہ مہترم نواز شریف صاحب ہوں یا مہترم شہباد شریف صاحب ہوں یا مہترمہ مریم بی بی ہوں یہ سارے الیکشنز آرے ہوئے ہیں آرے ہوئے ہیں لوگوں نے انہیں مسترد کیا آٹھ فروری کو اور یہ نو فروری کی فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اور ان کو بھی ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا گیا جنہوں نے بھی جو لے کر آئے ہیں اور ان کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنا وزیر قانون وزیر خزانہ بنا سکیں اپنی مرضی سے یہ وزیر داخلہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے ٹیپلز پارٹی بلوچستان میں جو چیف منسٹر بنایا ہے یہ بھی ان کے کیر ٹیکر حکومت سے لیا ہوا ہے اسی طرح فورن منسٹر کا جو فاتمی صاحب کو جو ایڈوائزر آن فورن فیل دیا ہے وہ بھی جو ہے بندہ ہے تو اس لیے ان کی اپنی جو ہے کوئی اور دوریں اور کوئی اور حکومت چلا رہا ہے یہ تو خود کٹ پتلی ہیں جو یہاں ماشاءاللہ اس وقت عابض اور حف مرانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بندر پاہت جس انداز سے ریاستی اوہدوں کی کی گئی یہ بھی this is an insult to the people of Pakistan who have voted them out and unfortunately we have been booted out the PGI from the corridors of power by snatching our mandate mandate of the people has been snatched تو پھر جس گورنمنٹ کی پہلے دن سے ہی moral fiber ہی نہ ہو سورن آف morality it is brutality تو یہ بدقسمت ہی ہے نہ کوئی قانون کی ان کو پاسداری ہے نہ کوئی آئین میں ان کی جو ہے اختیارات ان کو تصور کیا جا سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے de facto جس طرح military martial law کے دور میں martial law administrator de facto وہ قابض ہوتا ہے president بن جائے یا prime minister بن جائے یا وہ chief martial law administrator بن جائے ٹھیک ہے حکمرانی اب ڈنڈے کے زور سے کرنی ہے یہ بھی ڈی فیکٹو پرائیم منسٹر ڈی فیکٹو کو مضرور ہے ڈی جیورے نہیں ہے ان کی legal moral ان کی ethical authority بالکل نہیں ہے اور عوام اس چیز کو اتنی باشعور ہو گئی آپ آپ پاکستان کی تاریخ میں نہ صرف خان کی محبت میں ووٹ دیا ہے بلکہ نفرت میں بھی ووٹ دیا ہے کہ ہم کسی کو مائنس ہونا گوارا نہیں کر سکتے خان خان اور پی ٹی آئی کے حق میں لیکن بدقسمتی سے جو ہے فارم فورٹی سیمن کی پیداوار اسی لئے میں نے تقاضی کیا ہے on the floor of the house بھی کیا ہے اور otherwise بھی میں نے کہا ہے کہ خدارہ 45 سال پھر مت دیں لیں سپریم کورٹ کو کہ آپ نے بھٹو کو بے گناہ اور بھٹو کے miss trial اور article 10A due process کو نہ فالو کرنے کا 45 سال کے بعد آپ نے یہ ورڈک دیا کاش خدارہ اب 45 سال مت لیں کہ ایک اور آٹھ پراب the most popular leader of Pakistan former prime minister عمران خان جیلوں میں بن اس وقت ہے جیل میں ہے اور ان کو اوپر نیچے سزائیں کی گئی ہیں جو عوام نے مسترد کی ہے آپ نے اس کی پارٹی کو منہدم کرنے کی کوشش کی جو عوام نے مسترد کیا ہے تو یہ نو مائی کا اورکیسٹرڈ جو موب تھی کہ ایک پارٹی کو ہم نے کس طرح سے سین سے اٹانا ہے جس طرح بھٹو کو اٹایا اور پھر نو فروری نو فروری فارم سنتالیس کی پیداوار آپ نے دیکھ کے ایک انسٹال کر دیا اس کو اس کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے اور غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے عوام کے مسترد لوگوں کو جو ہے ریاست کے اوپر بٹھا دیا یہاں آپ سے سوال آرہا ہے کہ بجائے اس کے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی پرابلم چل رہی تھی بجائے کہ اس بیش بے لحاظی کو ختم کر کے آنسرابل ہوتے کہ غلطی کیوں ہوئی یہ الیکٹرول ووٹنگ سسٹم کیوں ہم نے نہیں فالو کیا تھا بکہ ہم یہ چیٹنگ کرنا چاہتے تھے اب تو بلکہ نیا مرحلہ شروع ہو گیا نیا مائل سٹون ان کو مل گیا کہ جو ایون آزاد امید بار جیتے ہوئے ری کاؤنٹنگ میں یہ وہاں مسلم لیگ نون کے بندوں کو جتا رہے ہیں یہ اور ایک شرم نا کرکت ہے کہ ہمارے بیس انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے اور وہ نون کو دینے ہیں تاکہ اگر پیپلز پارٹی چھوڑ بھی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون دھڑام سے نہ گرے اور مسلم لیگ نون چلاتی رہے حکومت تو اتنی ان کو عددی جو ہے تعداد دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو باقیوں کے ساتھ مل کے مجورٹی میں پھر بھی رہے کیونکہ اس وقت مائنورٹی گورنمنٹ ہے تو آج میں ایک جس میں احران ہوا جو ہمارا جیتا ہوا تھا آٹھ ہزار ووٹ سے ری کاؤنٹنگ میں دس ہزار ووٹ دس ہزار ووٹ جو ہے اس کا ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کا ریجیکٹ کر دیا دس ہزار ووٹ ڈبل سٹیمپ کر کے کہا کہ یہ تو مسترد کیے جاتے ہیں اور دو ہزار سے ہرا دیا سات ہزار پہلے تھے جو ریجیکٹڈ ووٹ سے دس ہزار یہ نکال کے سترہ ہزار ووٹ جو ہے یہ ریجیکٹ کر کے اور اس کو دو ہزار ووٹ سے ہرا دیا ہے جو میں نے عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے تو ہو جائے گا عدالت ہائی کورٹ ابھی غلام اتنی نہیں ہوئی ہے نہ سپریم کورٹ اتنی جو ہے راکارہ ہوئی ہے لیکن الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں جو اسسسٹنٹ کمیشنر ایگزیکیٹیو میں سے ہے تو وہ پڑے تابہداری اور غلامی کے ساتھ جب بکسے جب وہ کھلواتے ہیں اور جو بیگز ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو بیگز کو وہ آرام سے سیلیں توڑ کر اس میں سے نکال کے بیلٹ پیپرز جو کینڈیڈیٹ کے ہیں ہمارے اس پہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور ان کو جو ہے مسترد کر کے اور پھر جو ہے ہارنے والے کو جتا رہے ہیں اور جیتنے والے کو ہڑا رہے ہیں یہ نئی حرب آیا ہے نئی تکیم ہے آپ نے ذہر بڑی زبردست کلو دی آئی نیوٹ تھوٹ اباؤٹ ایٹ کہ وہ جو مائنورٹی گورنمنٹ ہے دھڑام گرنے کی بجائے پیپرز پارٹی اگر چھوڑتی ہے تو ان کو تھوڑے ان کے بیس میمبرز دینے کے لیے یہ اب کوشش ہے میرا لاسٹ کوسٹن ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو الہاق ہے کتنا عرصہ چلے گا کئی کئی تھوڑی تھوڑی ریفٹ نظر آنے لگی ہیں نہیں دیکھیں یہ صرف بیس نہیں بیس نہیں صرف وہ بھی دی گئی ہیں جو مخصوص نشستیں تھیں ہماری وہ بھی بندر بانٹ کر کے دے دی ہے حالانکہ اس کا نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو گئتا ہے دیکھیں آپ میں اور تیسرا شخص جو ہے ہمیں امتحان دیتے ہیں میں فیل ہو جاتا ہوں آپ پاس ہو جاتے ہیں وہ بھی ہے تو کیا فیل میرے نمبر جو ہے اٹھا کے آپ کو دے دیں گے یہ بھی کبھی سنا ہے کبھی ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے جو اٹھانوے پانوے یا سو کے قریب ہماری نشستیں ہیں وہ اٹھا کے آپ ان کا ریٹبل ہمارے جو ہیں مخصوص نشستوں میں خواتین بھی ان کو دے دی گئی ہیں ہمارے جو اقلیتی ممبر ہیں نہ صرف مرکز میں دے دی گئے ہیں چاروں صوبوں میں بھی بندر بانٹ کر کے وہ مسلم لیگ نون کو دے دی گئے ہیں تو اس لیے نون کو وہ بھی دیئے بیس یہ بھی دیئے فارم سینتھالیس والے بھی دیئے آپ یقین کریں کہ لاہور سے ساری نشستیں ہاری ہوئی ہیں مسلم لیگ نون اسلام آباد سے ساری نشستیں ہاری ہوئی ہیں راول پنڈی سے ساری کی ساری بارہ نشستیں ہاری ہوئی ہیں مکیو ایم جو ہے سانا کی سانا کراچی کی نشستیں ہاری ہوئی ہیں یہ اتنا کس کس چیز کو ہم نے تو کہا ہے کہ فورینزک آریٹ کروا لے آپ کو پسا چل جائے گا کس مائسیب سیل پر یہ جو ہے جیتنے والے کو شکست میں تبدیل کی گیا ہے اور شکست خوردہ کو جو ہے آپ نے مسلط کر کے رکھ دیا ہے I am just this is a shocking state of affairs I don't think it can happen anywhere in the world so یہ دیکھیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اتنا heavy mandate دے دیا آپ نے ہمارے mandate کی حفاظت کیوں نہیں کی ہم سے پوچھتے ہیں لوگ آپ نے اتنی جکیٹی دن دہارے robbery آپ نے ہمارے vote کو کیسے جانے دیا مجھے بتائیں کہ پھر ہمیں کہتے ہیں بار بار کیوں نہیں آپ مفامت کرتے کیوں نہیں بھائی کس چیز کی مفامت کریں اور کس سے مفامت کریں دیکھیں بڑی problem ہے ہمارے لیے عمام جو ہے آپ قسم پورچی کے عالم میں more than 50% of the people have been thrown into the dismay of poverty اور وہ غربت کی لائن سے نیچے چلیں گے مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے انفلیشن اتنی زیادہ ہے اور پھر ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اور آگے معاملات کو چلتا چلنے دیں اس ریاست کو یا سٹیٹ کو یا حکومت کو ہم کیسے عوام کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ تین نسلیں انہوں نے ہماری گروی کر دی ہیں تین نسلیں آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہو رہا ہے ابھی سانس نہیں لیا تو تین لاکھ روپیہ مقروض پیدا ہو رہا ہے مقروض پیدا ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ ہم کیا پھر چوتھی مرتبہ اب یہ لوٹنے کے لیے آگئے ہیں آپ کے بارے میں جب دیکھ رہی تھی کہ محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے بڑا قریب سے کام کیا آپ نے گورنر آف پنجاب بھی رہے ہیں سپریم کورٹ پہ ایڈوکیٹ بھی آپ رہے ہیں ٹانی کے طور پہ ٹانی جنرل آف پاکستان کے طور پہ بھی آپ نے ریپیزنٹ کیا کیا مستقبل دیکھتے ہیں یہ جو رولنگ پارٹی ہے جو کنگ میکر پارٹی ہے کیا اس کے اگینس یہ پولیٹیشن اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے کہ ہر انسان اپنے فریمورک میں رہ کے کام کرے کیا وجہ ہے کہ پولیٹیشن اسے ایک سپورٹ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے یہی بڑی بدقسمتی ہے ہم تو بالکل یہی جاتے ہیں کہ پولیٹیشن سیاستدان اپنے معاملات اپنے ہی تہین حل کریں پارلمان کی پرمیسی پارلمان کی سپرمیسی پارلمان کی سوبرینٹی which means the people of Pakistan ایک ہی جو ہے ادارہ ہے باقی معاف کیجئے گا services ہیں services ہیں they are not institutions اور ادارہ نہیں ہیں باقی services ہیں اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پاکستان کے عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکسوں سے جن کو تنخواہ دیتے ہیں جن کو وہ مراہات دیتے ہیں جن کو وہ کارڈیاں کوٹھیاں ریائش گارڈ وغیرہ وغیرہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیم ماسٹر تو عوام ہے لیکن جو عوام جن کو تنخواہ دار دیتی ہے وہ ان کے سر پہ بیٹھ کے تو حکمرانی کریں یہ بھی کبھی سنا ہے کہ جو پیم ماسٹر ہے وہ اپنے جو ایمپلائی ہے وہ اس کی جو ہے غلامی کریں یہاں تو گنگائی اُلٹی بہ رہی ہے عوام پبلک آئین کہتا ہے جی منا پبلک تو اللہ معافی دے گا لیکن میں آئیم ہوپل دیکھیں ہمارے لیے بڑا آسان تھا اگر ہم کامپرومائز کرتے تو ہمارے پاس مرکل بھی ہوتا ہمارے پاس سندھ بھی ساتھ کلابوریشن اور پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان بھی ہماری کلابوریشن ہوتی ہمارے پاس کے پی کے تو پہلے تھا پنجاب بھی ہمارے پاس ہوتا پی ٹی آئی کے پاس اگر ہم یہ اس کی فلیکسیبیلیٹی پیپلز پارٹی سے دکھا دیتے یا ان کے ساتھ مل جاتے یقین کریں کہ اس کا ہمارے اوپر بہت پریشر تھا اور کہا گیا اور بار بار کہا گیا اور نون لیگ کا بلکل پتہ اس طرح اسطاف ہوتا کہ یہ کہیں نظر بھی نہ آتے جو تاج پوشی کے لئے باتیہ سلامت کو لائے گیا سلامت اور میں تو کبھی کبھی طارد صاحب کو دیکھ کے حیران ہوتی ہوتی ہوں کہ آپ کے والد تو پریزیڈنٹ بھی رہے یا خدا اورہ اس ملک پہ ترس کھائیں سر آپ بہترین قانوندان ہیں جناب عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے یہ سیٹویشن دیکھنے کے بعد کبھی انہوں نے اپنا دل چھوڑا بھی کہ اس ملک کی بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے فرنٹ پولیٹیشن بیوروکریسی 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 امیان خان صاحب اس سیناریو کو دیکھتے بس میں یہی آپ سے آخری سوال کرنا چاہتی ہوں آپ ان سے ملتے رہے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں میں نے عمران صاحب کو کہا میں نے کہا یا تُو نے ساری فرنٹ کھول کے ہر ایک کی مخالفت لے لیے ہے how do you think you going to survive and sustain this تو اس نے کہا کوزا صاحب اگر ہم بھی یہ there has to be some end somewhere اور اگر ہم بھی یہ compromise کر لیں تو ٹھیک ہے دو چار سال میں تو چلیں ہوا لیکن پھر وہ ہمارے نیچے سے بھی اس طرح سے ڈیل کرنی ہے نہ میں ملک چھوڑ کر کہیں جانا ہے میرا مرنا جینا یہی ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا بہلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں لیکن پاور دینے مالا جس وقت چاہے گا آپ کو اس طرح سے اڑا ہوتا آیا اب بھی آپ دیکھ لینا اب بھی دیکھ لینا یہ نون زیادہ خوش نہ ہو مسلم لیگ نون ان کو بھی جس وقت چاہے گی جس وقت چاہیں گے وہ دھڑپ کر کھینچیں گے اور پیپلز پارٹی ہو گئی اور اس کے بعد یہ نیچے دھڑپ محسن نکوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محسن نکوی صاحب سی آئی کے ساتھ بھی ہیں یعنی ان کو کسی کہیں بھی کہیں پوزیشن سے الگ نہیں جانے دیا جا رہا ان کو سینیٹر کے طور پر بھی لانے کی کوشش کی ہے وزیر داخلہ ان کو بنا دیا گیا پاکستان کو پتہ بھی ہے کہ کوئی رکھ 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 ہوتا تھا کوئی چھپ چھپ ہوتا تھا تو کھلے ہام ہو رہا ہے کس نے چیف منسٹر بنایا تھا اور کس کی جو ہے اس پہ سرف راز بکٹی جس چیف منسٹر بلوچستان بنایا گیا اس کا پیپلز پارڈی سے کیا تعلق تھا کس ماشاءاللہ فائنس منسٹر جو لائے گیا ہے وہ مسلم لیگ نون کا بند ہے وہ تو ابھی تک پاکستانی نیشنل بھی شاید نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کا قانون کہاں سو گیا ہے یعنی کہاں کہاں کہتا ہے پاکستانی اگر سیکنڈ شہریت بھی ہے تو حصہ نہیں لے سکتا تو آپ کا منسٹر جس کو خزانہ کا منسٹر لگا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا کلوار ہو رہا ہے یہ نہیں ہے یہ ہے دیکھیں نا دونال ٹرمپ آ جاتا ہے تو دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کس طرح بدلتی ہے اور اس ملک میں کس طرح سے جیلیں کھلتی ہیں چینجز کیا آتے ہیں جیو پولیٹیکل سینریوں میں کیا چینجز آتے ہیں اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے اگر ہنری کسنگر وہ کہتا ہے کہ مسٹر بھٹو if you don't stop this atom bomb we'll make an example out of you اور بھٹو جو ہے وہ سائفر راجہ بازار راول پنڈی میں لہناثا ہے اور عوام اس کو پاسی دی جاتی ہے اسی طرح عمران خان کو اگر دھمکی دیتا ہے آسد مجید ہمارے امبیسیڈر کو کہ if you don't remove your premier through a vote of no confidence you will face the consequences تو ہم نے عمران خان کو نکال دی کہ عمران آپ جیل میں ہے so unfortunately you see there are many factors which are intervening اور IMF کی جو ڈکٹیشن ہم لے رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ IMF کی ڈکٹیشن اور سب سے پہلے تعریف کی گئی ہے انہوں نے کی تعریف فائنانس منسٹر کی جی بڑی اچھی چوائز ہے امریکہ سے تو تعریف اس کی آتی ہیں لیکن اپنا عوام اس مہمبر پارلیمنٹ بنانا کون سا مشکل ہے اس پارلیمنٹ کی سا بنانا کور قبروں میں سے بندے نکال لیں گے ووٹ ڈلوائیں گے باقی ان کے اپنی مشین یں وہاں سے پبلش کریں گے ووٹ اس کو جتا لیں گے مگر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو آپ کی لیڈ ہے اب ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ان کے لیے بھی نہیں رہی اور آئی تنک سو اس کے کونسیکوینس بہت برے ہوں گے جناب رتی خوزد صاحب آج آپ نے دو تین بات اتنی امپورٹنٹ کی ہیں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچ جانا خوزد صاحب کی آواز میں کیونکہ اگر میں اس پیغام کو آگے کیری کرتی ہوں تو بعض اوقات ہم سے کہیں نہ کہیں اتار چڑھا ہو جائے کرتا ہے سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ ٹورنٹو آپ کا مقروض ہوا ٹورنٹو میں میں whatever آپ بہت شکریہ پرابی میں نہیں پیغام میں ثوب with the people of Pakistan we really really appreciate that they are actually sustaining this state of Pakistan foreign remittances جو وہ بہجتے ہیں we are really proud of them and keep on this good mission آپ Congress میں Donald Duke بھی بلایا ہو ہے پاکستانی electoral process پر انہوں نے debate رکھی ہو یا میں رکھ رکھ صاحب احسان مندو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ٹائم ضرور لیں گے اور ہم ہمارے میں پرسسٹنس ہی تو ہے آپ جیسے لوگوں سے ہم بات لوگوں کی کروانا چاہتے ہیں اور اسی پرسسٹنس کے تحت we won't let you go for the next show تب تک کی اجازت دیجئے with all due respect and love اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ